کہ دیری ملک میں جو چوکلیٹ ہے اس کا کھانا جائز ہوگا یا نہیں جی اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی مسنوات دیری ملک ہی کہ لے لے اگر یہ کسی مسلمان ملک میں بنے ہیں جی بہتر جیسے کہ پاکستان میں بھی ان کی وہ ہے اور ملیشیا وغیرہیں بھی بنتے ہیں پھر تو کوئی شبہ والی بات نہیں ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر غیر مسلم ممالک سے درامت شدہ ہے تو بھی جب تک یقین سے ثابت نہ ہو کہ اس میں حرام جس شامل ہے کوئی ای نمبر اس پر ایسا لکھا ہوا ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو جس سے اس میں حرام کی شمولیت یقینی ہے پھر تو اجتناب لازم ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اگرچہ وہ غیر مسلم ممالک سے درامت شدہ ہے تب بھی اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہے تو احتیاط تو بارحال یہی ہے کہ استعمال نہ کیا جائے ویسے بھی یہ ترفہ کی اور مزید اس کی چیزیں ہیں کوئی بنیادی ضرورات میں آتی بھی نہیں ہے تو اگر کوئی احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے لیکن جب تک حرام کے شمولیت کا یقین نہیں ہے تو شہران یہ حلال ہی سمجھا جائے گا